موسیقی اپوزیشن سے وزیراعظم کے استیفے پر بات نہیں ہوگی سیاسی لوگوں پر کوئی دباؤ نہیں ہوتا جو بھی فیصلہ ہوگا اتحادیوں کی مشاورت سے ہوگا پرویز خٹک اور فہمیدہ مرزا کی میڈیا ٹاک آزادی مارچ والوں کو کونسی جگہ دے رہے ہیں صحافی کا سوال ملاقات کے بعد فیصلہ ہوگا وہ چاہے وہ کیا چاہتے ہیں پرویز خٹک کا جو بات مولانا فضل الرحمن کل حکومت سے مذاکرات کے لیے تیار اپوزیشن جماعتیں ایک پیچ پر قبضے کی سرکار نامنظور چاہے دو ماہ لگ جائیں اسلام آباد پہنچ کر رہیں گے جس ٹیم کے سربراہ پرویس خٹک ہوں اس کے انجام کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جے یو آئی سربراہ کی سکھر میں گفتگو سیاسی صورتحال پر غور وزیر اعظم کی زیر صدارت حکومتی اور پارٹی ترجمانوں کا اجلاس آئندہ کی حکمت عملی پر مشابرت معاشی صورتحال کا بھی جائزہ نواز شریف کے پلیکٹس میں اتار چڑھاؤ تعداد اب بیس ہزار ہو گئی سابق وزیر اعظم کا تفصیلی طبی معاینہ بون میرو مکمل فنکشنل کینسر کا مرض لاحق نہیں شہباز شریف کی سرویسز اسپتال آمد بڑے بھائی کی آیادر سیاسی مخالفت اپنی جگہ نواز شریف کے لیے دل سے دعا گو ہوں وزیر اعظم کا نئے خواہشات کا اظہار سابق وزیر اعظم کو صحت کی بہترین سہولیہ دینے کے لیے متعلقہ حکام کو ہدایت کر دی امران خان کا ٹویٹ قرائے کے ترجمانوں کی زبان بند نہیں ہوئی وزیر اعظم کا ٹویٹ مگر مچ کے آنسو امران خان جھوٹی ہمدردی کے ڈرامے نہ کریں مریم اورنگ زیب کا رد دیا بار نواز شریف کی رہائی کی درخواست پر قانون کے مطابق عمل ہوگا امران خان پر تنقید کریں گے تو جواب ملے گا مریم نواز کے تمام ٹیسٹ نارمل تھے اس لیے انہیں جیل واپس بھیج دیا فردوس آشکاوان نواز شریف کے بیشتر ٹیسٹ ٹھیک دو روز میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی سوائی وزیر سہت پر امید ڈاکٹر یاسمین راشد کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی ملاقات علاج مولجے کے حوالے سے بریفنگ اسمان بزدار نواز شریف کی جلد سے احتیابی کے لیے دعا گو مسلم لیگ نون کا اجلاس نواز شریف کی گرتی صحت پر تشویش کا اظہار مریم نواز کی جلد بازی میں جیل منتقلی سمجھ سے باہر حکمرانوں کی چھوٹی سوچ افسوسناک ہے آزادی مارچ کے شیڈیول میں تبدیلی نہیں ہوگی لیگی رہنماوں کی میڈیا سے گفت گرو علازیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی جمانت پر رہائی کے لیے اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست ریجسٹرار آفیس کے اعتراضات ختم سابق وزیراعظم کا میڈیکل ریکارڈ اور فریقین سے جواب طلب عدالت کا کل کیس کی دوبارہ سمات کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی نواز شریف اور مریم نواز کی رہائی کے لیے درخواستوں کی سمات ڈاکٹر محمود عیاس کی سابق وزیراعظم کی ریپورٹ سمیت کل طلبی عدالت نے نیب سے بھی جواب مانگ لیا یہ نواز شریف صاحب کا قبر سنا تو ایسے لگتا ہے کہ ایک سازش جاہی ہے کہ عمران خان اپنی سیاسی مخالفین کا صحت کو استعمال کرنا چاہتا ہے کہ عمران خان صاحب اور یہ حکومت میں سیاسی مخالفین کے جان کے ساتھ کھیل رہی ہیں اور یہ ہائیلی کنڈیمی بل اور یہ ایک فیشن سکومت مزیراعظم سیاسی مخالفین کی جانوں سے کھیل رہے ہیں نواز شریف اور زرداری کو کچھ ہوا تو حکومت کے خلاف ایف آئی آر درج کرائیں گے پی ایس گیارہ میں پیپلز پارٹی نہیں جمہوریت کو شکست ہوئی بلاول بھٹو ایک یادریوں کے لیے انمول تحفہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کرتار کو رہداری کے معاہدے پر دستخط ویزا فری اینٹری پاسپورٹ ضروری سرویس چارجز کی مد میں بیس ڈالر لیے جائیں گے وزیراعظم نو نومبر کو تاریخی منصوبے کا افتتاح کریں گے وزیراعظم کے سکھ برادری سے کیے گئے وعدے کو عملی جامعہ پہنا دیا روزانہ پانچ ہزار سکھ یادری کرتار پر میں مذہبی رسومات ادا کریں گے چیلنجز کے باوجود معاہدہ عمران خان کے پختہ عظم کا مظاہرہ ہے شاہ محمود قریشی نیب کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں آج تک کسی کی تظلیل نہیں کی تازروں کے بھیس میں جالسازوں میں فرق کرنا ہوگا جانتے ہیں معیشت مضبوط ہوگی تو ملک مضبوط ہوگا سالوں دھکے کھانے والوں کو ڈوبی رقم واپس دلوائی جیمن نیب جاوید اقبال انصداد دہشت گردی عدالت نے سانے ساہیوال کا فیصلہ سنا دیا کورٹ نے مقدمے میں ملاوث تمام ملزموں کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کرنے کا حکم دے دیا دینگی ایک اور جان لے گیا میرپور ماتھیلوں میں نوجوان جانبہک کراچی میں تین سو انیس راولپنڈی میں مزید ایک سو آٹھ افراد متاثر لہور فیصل آباد اور ملتان میں بھی نئے مریض داخل خیبر پختونخواہ میں مزید اٹھ سٹھ کیسز ریپورٹ کاروبار کے لیے سازگار ماحول پاکستان ٹاپ ٹین ممالک میں شامل قوانین میں بہتری سے پاکستان رینکنگ میں اٹھائیس درجے اوپر آ گیا نئے پروجیکٹ شروع کرنے کے طریقہ کار کو آسان کیا گیا ورلڈ بینک کی ریپورٹ اربو روپے کہاں گئے سندھ حکومت پولس کو بجٹ فراہم کرنے میں ناکام روامالی سال کے لیے نواسی عرب نوے کروڑ روپے مختص کیے گئے تین سال گزرنے کے باوجود سیف سٹی پروجیکٹ بھی شروع نہ ہو سکا اسلامباد میں اصابضہ کا احتجال جاری مظاہرین ڈی چاک سے پریس کلپ پہنچ گئے شدید ناربادی پی پی رہنماؤں کی اظہار یقجہتی کے لیے آمد ونگلہ دیش ویمن ٹی ٹوینٹی سیریز کذافی سٹیڈیم میں چوفی کی تقریب رونمائی قومی کھلاڑیوں کی ٹویننگ مکمل مہمان ٹین کیمپ میں ان ایکشن اسلام علیکم میں ہوں عبیداللہ صدیب میں ہوں میرو باب اور میں ہوں مرداراز گونڈل دنیا ہیڈلائنز اپنے ملاحظہ کی خبری تفصیل کے ساتھ بولٹن کا حصہ ہوں گی لیکن ایک دیکھ کے بعد ویلکم بے خبر آپ کو دیں وزیراعظم کی زیرے صدارت پارٹی اور حکومتی ترجمانوں کا اجلاس ہوا ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا گیا آپوزیشن کے دھرنے سے متعلق بھی مشاورت ہوئی اور آئندہ کی حکمت عملی سے بھی متعلق لاحے عمل پر باتشید کی گئی آزادی مارز کو لے کر اس اجلاس میں گفتشنید ہوئی تجاویز پیش کی گئی ہیں حکومتی ترجمانوں کو کس طرح سے اس معاملے پر گفتگو کرنی ہے عمر جٹ ہمارے ساتھ موجود ہے مزید تفصیل ان سے جان لیتے ہیں عمر کہیے گا اس اجلاس کے بارے میں کیا اپ ڈیٹس ہیں آجی وزیراعظم عمران خان کی زیرے صدارت پارٹی اور حکومتی ترجمانوں کا اجلاس جاری ہے ایک تو اس اجلاس میں جو اپوزیشن کا دھرنا ہے اس سے متعلق صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے معاملے خصوصی اور پنجاب اور خیبر پکٹونکھا کے جو ترجمان ہیں وہ بھی اجلاس متحریک ہیں وزیراعظم ترجمانوں کو حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے اقدامات سے متعلق بھی بتائیں گے اور ساتھ ساتھ حکومتی فیصلوں پر بھی بریفنگ دی جائے گی معاشی ٹیم ترجمانوں کو عالمی رینکنگ میں جو بہتری ہوئی ہے اس پر معاشی ٹیم ترجمانوں کو بریف کرے گی اور انہیں بتائے گی کہ وہ کس طرح سے جو یہ ایک بہترین اقدام ہے اور پاکستان کے لیے ایک اچھا جو خبری ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں اس کے ساتھ ساتھ حکومتی بیانیے سے متعلق بھی وزیراعظم آگاہ کریں گے اور آئندہ کی جو حکومتی ترجمانوں کا اس پر بھی کارچیت کی جائے گی تو اہم یہ اجلاس ہے پارٹی ترجمانوں کا اور جس میں حکومتی ترجمان بھی شریک ہے پنجاب اور کے پی کے سے بھی لوگ اس میں شامل ہیں جس میں جس طرح سے آپ پوزیشن بھرنا کرنے جا رہی ہے اور احتجاج کرنے جا رہی ہے اس حوالے سے جو حکومتی مذاکراتی کمیٹی کام کر رہی ہے اس پر بھی وزیراعظم ان کو اگاہ کریں گے کہ اب تک کیا پیش اکٹھ ہوئی ہے پوزیشن سے کس نیول تک بات ہوئی ہے اور آگے حکومت کس حد تک جو ان کی مطالبات ہیں ان کو کہاں تک مانے گی تمام چیزیں آج اس اجلاس میں بتائیں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا عمر اطلاعات یہ ہیں کہ حکومتی ٹیم کل اپوزیشن کی رہبر کمیٹی سے ملاقات کرے گی پرویس خٹک کی زیر استعدارت اجلاس ہوا ہے اور رابطوں میں پیش رفت کا جائزہ لیا گیا ہے اس کے علاوہ آئندہ کی حکمت نملی پر غور ہوا ہے کمیٹی سربراہ نے وزیراعظم سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا اور ان سے مشاورت کی ہے اپوزیشن سے جو وزیراعظم کے استیفے کا معاملہ ہے اس پر کوئی بات نہیں ہوگی پرویس خٹک کا یہ کہنا ہے کہ ہم جو فیصلہ کریں گے وہ اتحادیوں کی مشاورت سے کیا جائے گیا کمیٹی کی شرط تھی کہ ہمارے جو جلسے جلوس ہیں ان کو نہ روکا جائے تو پرویس خٹک نے کہا کہ ہم نے پیشکش کی ہے کہ آپ کے جلوسوں کو نہیں روکا جائے گا سیاسی لوگ ہیں جلوس کی اجازت کا فیصلہ کسی دباؤ میں نہیں کیا سیاسی لوگوں پر کوئی دباؤ نہیں ہوتا انہوں نے کہا کہ ہر چیز کو جمہوری طریقے سے تیہ کیا جائے گا ان کے ساتھ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا بھی گفتگو کر رہی تھی خلانہ صاحب کا یہی شرط تھی ریبر کمیٹی کی کہ ہمیں یہاں بغیر ڈسٹرپ کیے ہوئے ہمارے جو جلوس آ رہے ہیں اس کو نہ روکا جائے راستہ دیا جائے ہم نے ان کو آفر دیئے کہ آپ آئیں کوئی آپ کے جلوس کو نہیں روکا جائے گا کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی ہم کھلے دل سے ان کو آفر کر دیئے اور جو آئین کے مطابق قانون کے مطابق اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلوں کے مطابق ہم نے ان کو کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کے لئے تیار ہیں یہ جمہوری لوگ ہیں ہم نے خود یہ درنے بھی کی ہیں جلوس بھی کی ہیں تو ہم نے کھلے دل سے بات کی کوئی پریشر کی بات نہیں ہے اب سیاسی لوگوں پر کیا پریشر ہو سکتا ہے میرے پر یا عصد پر یا عمران خان پر کوئی پریشر نہیں ہے کلیئر کر دی ہے کہ ہم وزیر اعظم کے استعفاء پر بات نہیں کریں گے اس کے علاوہ اگر کوئی ان کے ڈیمانڈز ہیں سامنے لیں ہم ان سے ملے ہیں سارے ڈیٹیل ان سے ڈسکس ہوا ہے اور فردر جب ہماری میٹنگ ہوگی رہبر کمیٹی سے اس کے بعد پھر ہم ملیں گے اور ان کو اپرائز کریں گے کہ کیا باتیں ہوئی مین مقصد یہ تھا کہ ہم ایک ہیں ہمارا اتحاد ہم کانٹیکٹ ہے اور ایک دوسرے سے رابطے میں رہیں گے تاکہ کوئی غلط فہمی نہ پھیلائے کہ ہم ایک دوسرے سے آلگ ہیں ادھر مولانا فضل الرحمن کا کہنا ہے کہ رہبر کمیٹی نے حکومتی کمیٹی سے مذاکرات کرنے سے انکار نہیں کیا کل حکومتی ٹیم سے مذاکرات ہوں گے سکھر میں میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے سہبرہ جمعیت علماء اسلام کا کہنا تھا کہ جس ٹیم کے سہبرہ پرویس خٹک ہوں گے اس کا انجام کیا ہوگا ان کا لب و لہجہ مذاکرات والا نہیں ہے آزادی مارچ شہریول کے مطابق اکتیس مارچ کو اسلامباد میں داخل ہوگا تاریخ میں رد و بدل کا کوئی امکان نہیں ہے مارچ میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کریں ہم اسلامباد پہنچ کر رہیں گے یہاں پر آپ کو اہم خبر دیں گے سابق وزیراعظم نواز شریف کی طبیعت ایک بار پھر بگڑ گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ ان کے پلیٹلٹس چھ ہزار کی سطح تک آ گئے ہیں ذرائع میڈیکل بورڈ کا ایسا بتانا ہے کہ سابق وزیراعظم کو اب انجیکشن لگائے جا رہے ہیں مسلسل جو پلیٹلٹس کی اتعداد ہے ان میں اتار چڑھاؤ دیکھا جا رہا ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ وہ چھ ہزار کی سطح پر آ گئے ہیں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے حسن رضا سے حسن کہیے گا کیا بتانا ہے ڈاکٹرز کا دیکھیں میکوہ سید پنجاب کی جانے سے تو وقاعدہ سابق وزیراعظم نواز شیف کے پلیٹلٹس کم ہونے کی تصدیق کر دی گئی ہے اور یہ جو میڈیکل بورڈ ہیں اس کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پلیٹلٹس کی تعداد جو پہلے بڑی تھی اب وہ دوبارہ کم ہو کر چھزار تک کی تشکیش تارٹ چھوٹے حال تک سطح پر جو ہے وہ بہت جوتی ہے اس حوالے سے جو میڈیکل بورڈ ہے جو نو رکنی میڈیکل بورڈ دیا گیا ہے وہ اس حوالے سے جو ہے نواز شیف کے حوالے کیوں کو انجیکشن لگا رہے ہیں تاکہ پلیٹلٹس کو کنٹول کیا جا سکے کیونکہ جو پلیٹلٹس ہیں وہ بڑھ نہیں رہے اور جو اگر بڑھتے ہیں تو اس کی مدد کم ہوتی ہے وہ ڈسٹروائیڈ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے انتہائی تشریف تارٹ دیکھنے میں آ رہی ہیں اور اسی حوالے سے جو آپ یہاں پہ جو ہیں ایزار پلیٹلٹس ہونے کی تسبیق کر دی گئی ہے اور جبکہ مسلم لیگ لون کی جانے سے جو بقادیا بیلامیاں جاری کر دیا گیا ہے اور جو وزیراعظم نواز شیف سابق وزیراعظم نواز شیف کے پاس عطاولہ تارہ ان کے پاس ان کی جانے سے جو بیان جاری کیا گیا ہے کہ نواز شیف کے جو ہے انتہائی خطرناک صورتحال جو ہے چھہ ہزار ان کے پلیٹلٹس کو چکے ہیں ٹھیک ہے سابق وزیراعظم نواز شیف کے پلیٹلٹس کی تعداد ایک بر پھر چھہ ہزار پر پہنچ گئی ہے اور میڈیکل بورڈ ان کا تیبی معنی کر رہا ہے ان کو ایجیکشنز بھی لگائے جا رہے ہیں رہور سے اپڈیٹ کرنے کے لیے حسن رضا آپ کا شکریہ اور آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں نواز شریف کے مرض کی تشخیص ہو گئی ہے اگلے دو تین دیر روز میں بہتری کی امید ہے کل اور پرسوں میں ہم دیکھنا شروع ہو جائیں گے امپروومنٹ اس وقت ان کا بلڈ پریشر جو ہے وہ وان سکسٹی بائی نائنٹی ہے پلس سیمٹی ٹو باقی ان کے سارے پیرمیٹرز الحمدلللہ نومل آ رہے ہیں اس وقت وہ کمفرٹیبل ہے اور انہوں نے اپنا اتمنان کا ظاہر کی ہے سارا کجی میری ٹویٹمنٹ جو ہے وہ ٹھیک ہو رہی ہے دو سے تین دن میں ان کی طبیعت میں امپروومنٹ دیکھیں گے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ سیاسی مخالفت اپنی جگہ لیکن وہ نواز شریف کی صحت کے لیے دل سے دعا گو ہیں متعلقہ حکام کو ان کو صحت کی بہترین سولیات دینے کی ہدایت کر دی ہیں مریم اورنگزیب نے وزیراعظم کے ٹویٹ کو مگر مچ کے آنسو قرار دے دیا نواز شریف کی صحت کا معاملہ وزیراعظم عمران خان کا نیک خواہشات کا اظہار وزیراعظم کہتے ہیں سیاسی اختلافات اپنی جگہ صدقے دل سے نواز شریف کی صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں اپنے ٹویٹ میں عمران خان نے کہا سابق وزیراعظم کو صحت کی بہترین سہولیات دینے کیلئے تمام متعلقہ حکام کو ہدایت کر دی ہے وزیراعظم کے ٹویٹ پر نواز لیگ کا رد عمر بھی آ گیا مریم اورنگزیب نے ٹویٹ کو مگر مچ کے آنسو قرار دے دیا ترجمان نواز لیگ نے کہا وزیراعظم نے قوم کی جھوٹی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ڈراما کیا سچ تو یہ ہے کہ نواز شریف کی موجودہ حالت کے ذمہ دار وزیراعظم ہے انہوں نے کہا امران خان صاحب آج تک آپ کے قرائے کے ترجمانوں کی زہریلی زبان بند نہیں ہوئی مریم اورنگزیب نے کہا سابق وزیراعظم نواز شریف کو ذہنی عذیت دینے کے لیے مریم نواز کو دوبارہ جیل بھیجوایا گیا مسلم لیگ نون کی مرکزی کا عیادت نے علاج کے لیے نواز شریف کے باہر جانے کا فیصلہ قائد پر چھوڑ دیا ہے خاج آصف کہتے ہیں کہ یہ اختیار سابق وزیراعظم کا ہے کہ وہ باہر اداج کرانا چاہتے ہیں یا ملک میں آزادی مارچ شیڈیول کے مطابق ہوگا ایسن اقبال نے کہا کہ حکمرانوں کی چھوٹی سوچ پر افسوس ہے نون لیگی رہنما مارڈل ڈاؤن میں پارٹی جلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹرز کو ان کی صحت کے حوالے سے جو خدشات ہیں وہ ابھی دور نہیں ہوئے مریم نواز صاحبہ کو رات کو دو بجے انہیں اٹھا کر کہا گیا کہ اب آپ واپس جیل چلیں اب آپ پانچ بجے نواز شریف صاحب کو جو آرام کر رہے تھے نیند سے اٹھایا گیا اور کہا گیا کہ اب ان کی بیٹی کو ہم لے کے جا رہے ہیں اور وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں اس کنڈیشن میں مریض کے لیے سٹریس دینا زہر دینے کے برابر ہوتا ہے یہ وہ حرکتیں ہیں کہ جو ان حکمرانوں کی میننس ان کا چھوٹا پن دکھاتی ہیں یہ بھی جو اپنا رویہ بنا رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے اور وقت ایک جیسا نہیں رہتا ازادی مانچ کا جو سکیجول ہے وہ اسی طرح ہی قائم اور دائم ہے جس طرح دو روز یا چار روز قبل تھا اور اس کو میاں نواز شریف صاحب کی مکمل جو بلیسنگز ہیں اور جو مکمل ان کی اشیر باد حاصل ہے اور پارٹی جو ہے اس پہ مکمل طور پہ عمل کرے گی بار جانے کے حوالے سے یہ فیصلہ میاں نواز شریف اکیلے کریں گے وہ مجاز ہیں یہ فیصلہ ہم ان کے اوپر کوئی اس وقت رائے دے کے یا کوئی پریشر کریٹ کر کے جو ہے ان کے لیے کوئی ٹینشن کا یا سٹریس کا باعث نہیں بننا چاہتے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے علاج کے لیے بیرون ملک ماہرین سے رابطہ کیا ہے بتائی جا رہا ہے کہ تین روز گزر جانے کے باوجود نواز شریف کو لاحق آرزے کی تشخیص نہیں ہو سکی جس پر اب بلاخر جو غیر ملکی طبی ماہرین ہیں ان سے رابطہ کیا جا رہا ہے اس پر اطاولہ تارڑ کا کیا کہنا ہے آپ کو دکھاتے ہیں سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خون میں پلیٹ لٹس کی مقدار پھر سے چھ ہزار کی تشبیشناک سطح تک گر چکی ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو لاحق آرزے کی تشخیص کے لیے مختلف ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں میڈیکل بورڈ نے نواز شریف کے طبی معینے کے بعد جو عدویات اور انجیکشن تجویز کیے تھے وہ انہیں دیے جا رہے ہیں میاں نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹس اور ان کی میڈیکل کنڈیشن اور آرزے کی تفصیلات بیرون ملک ڈاکٹرز اور طبی ماہرین کو بھیجوا دی گئی ہیں شریف خاندان اور صدر جماعت میاں محمد شہباز شریف کی طرف سے قوم سے دعاوں کی درخواست ہے اللہ تعالیٰ میاں نواز شریف کو جل صحت کامل عطا فرمائے موسیقی موسیقی